اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نہیں کہا ہم لوگوں کو کسی کو بھی کچھ مجھے کیا اللہ کا شکر ہے کسی کو کچھ نہیں کہا مجھے بہت اچھا لگا تمہارا یہ لکھنا اور یہ بولنا تینکیو اور آپ لوگوں کی سب کی دعاوں کا بہت شکریہ تو میں یہ بتانا چاہی تھی کہ کابل کی فلائٹ پر جب فیری جہاز تھا صرف ائر گارڈز تھے اس میں چار اور دو گرانڈ انجینئرز تھے ہمارا جہاز تو فیری تھا ٹریکل سیون میرے خال پاسنجرز لے کر گیا تھا جب ہم لوگ لینڈ کر رہے تھے کابل میں تو ہمارے رائٹ اینڈ لیفٹ پر دو ہیلیکاپٹرز سکاٹ کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں لینڈ کر آیا وہاں سے ہمیں فیل ہو گیا یہ تو سچویشن سوڑی سی عجیب سی فیل ہوئی ہمیں جب لینڈ کر گیا پھر جہاز کی صفائی ہوئی از یوزل جیسا کچھ ہوتا ہے سب کچھ اور یہ کرنے کے بعد جناب جی پاسنجرز ہمارا وہاں پہ ڈھائی گھنٹے گراؤن ٹائم تھا بیکاوز آف ٹرپل سیون ٹرپل سیون نے آنا تھا اور اس نے پہلے ٹیک آف کرنا تھا ڈپلومیٹس بہت جا رہے تھے یہاں سے کوئی ڈیلیکیشن جا رہا تھا تو وہ ہم نے بھی لے کے جانے تھے اور ٹرپل سیون نے بھی لے کے جانے تھے وہ جہاز آ گیا ٹرپل سیون کو انہوں نے کافی دیر بات ٹیکسی کر کے پاک کرنے کی اجازت نہیں دی پھر ہمارے جہاز کو ٹو کر کے سائٹ پہ کیا گیا اور پھر اس جہاز کو پاک کرنے کی اجازت دی گئی اس کے ساتھ ہی پھر قطر ائر لائنز آ گئی پھر ائر انڈیا آ گئی اور ہم لوگ ویڈیو جس کسی نے بھی اچھی بنائی ہے اس میں آپ کو پتا چل رہا ہوں گا جہازوں کا تو یہ ہوا کہ ائر انڈیا جہاز کو تو انہوں نے ٹیک آف کی اجازت دے دی بٹ اس کو بھی ہولڈ کروا دیا اور ہولڈ کروانے کے بعد دوبارہ اس کو لینڈ کروا دیا اس کو اگوانستان کی ٹیرٹری سے نکلنے کی اجازت نہیں دی فیول بھی ضائع ہوا جو کچھ بھی ہوا برحال وہ لینڈ کر گیا ہمارے برابر میں کھڑا تھا پھر اس کے بعد کوئی تقریباً ڈیڑھ بجے کابل کے ٹائم کے حساب سے ڈپارچر ٹائم تھا وہ تو خیر ہوا ہی نہیں ہم چار گھنٹے کے بعد تقریباً دو یا تین گھنٹے کے بعد پیسنجرز آنا شروع ہوئے پیسنجرز کی عورتوں تو ظاہرے رو رہی تھیں بکوز عورتیں تو اپنے آنسو برداشت نہیں کر سکتی نا اپنے آبوشدار چھوڑ کر آ رہی تھی اپنا گھر چھوڑ کر آ رہی تھی تو وہ بہن بھائی سب جو اگر ان سے انٹرویو بھی ہم نے جو لیا تو ان سے یہی پتا چلا کہ ان کے بھائی ادھر ہیں باپ ادھر رہ گئے ہیں اپنے میاں کے ساتھ آ رہی تھی بچوں کے ساتھ آ رہی تھی لیکن آنکھوں میں آنسو تھے ان کے آدمی بھی بہت افسردہ تھے آدمی تو خید اپنے آنسو برداشت کر لیتا ہے وہ شو نہیں کرتا بٹ ان کے چہروں سے ہی پتا چل رہا تھا کہ وہ غمزدہ ہیں خیر سب آ کے بیٹھ گئے چار دو گھنٹے تک جب پھر کپتان نے انانسمنٹ کی کہ امرجنسی ڈیکلیئر ہو گئی ہے ہمیں ٹیک آف کی اجازت نہیں دی جاری پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم گرانڈ فیڈنگ کرا دیں بچے بھی تھے تھوڑے اور پھر ہم نے گرانڈ فیڈنگ کرا دی ویٹی این ہاتھ کافی اور پھر اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی کوئی دور سے ڈھائی گھنٹے ہو گئے کوئی پرمیشن نہیں دے رہے تھے پھر پیسنجر تھوڑے سے سوال جواب کرنا شروع ہو گئے کپتان کو جا کے ہم بتاتے تھے اور ہم لوگ کے ساتھ کمیونیکیشن کا اور وہ فورن آرانسمنٹ کر دیتے تھے انفارم کرتے رہے پیسنجرز کو کہ یہ ہے سیچویشن کچھ پیسنجرز اس میں سے لیفٹ کے اندر پھس گئے کیونکہ وہاں امرجنسی ڈکلیئر ہو گئی تھی اور ہمارے سامنے شیلنگ ہو رہی تھی جہاز اڑتے تھے فائٹرز اور وہ جلال آباد کی پہاڑیوں کے پاس جا کے شیلنگ کرتے تھے پہاڑوں کے پاس تک سموک ہمیں نظر آتا تھا پلاک کلر کا اور وہ بمباری کر رہے تھے وہاں پر پھر انہوں نے جب کہا کہ ویکنڈ کر دیں ٹرمینل کو ویکنڈ کرنا شروع کر دیا باہر سارے سٹاف باہر آکے بیٹھ گیا اور پھر لیفٹ میں بھی تین پیسنجرز ہمارے فس گئے ہم انہی کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے پیسنجر لیفٹ میں فسے ہوئے وہ سٹاک ہو گئی ظاہر ہے بجلی بند ہو گئی یا کیا ہو گیا پھر اس کے بعد ہم نے پھر انہوں نے ٹرافک سٹاف کو بتایا سب کچھ بتایا پھر انہوں نے کہیں جا کے کچھ اپنے تعلقات استعمال کر کے لیفٹ کو کھلوایا اور اس طرح سے وہ تین چار پیسنجر بچوں سمیت تھے وہ تو بچارے اور وہ پھر اینڈ میں آئے ہیں آکے بیٹھے پھر ہم نے سوچا کہ اب شاید تیک آف کی اجازت دے دی جائے گی پھر آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے ٹرپل سیون ٹیک آف کیا جو کیپٹن عزیر خان چلا رہے تھے وہ خیریت سے ٹیک آف کر گیا پھر اس کے بعد قطر ائر ویس کو اجازت دی گئی وہ بھی ٹیک آف کر گیا پھر اس کے بعد ائر انڈیا کو اجازت دی گئی وہ بھی ٹیک آف کر گیا جب ہماری تری ٹوینٹی کی کیپٹن بجرانی کی ہم لوگوں کی جب باری آئی تو وہ پھر ہولڈ میں ہم چلے گئے اور وہ طالبان نے ای ٹی سی پر دعویٰ بول دیا تھا اور پھر ای ٹی سی سے اجازت نہیں ملی پھر یہ ہوا کہ چار گھنٹے تئیس منٹ کے بعد جب ایک دم سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کپتان نے کہا کہ کیبن کرو ٹیک یو سٹیشن فور ٹیک آف اور سپیڈ سے جہاز کو چلایا یہ ایسا اب نارمل رول بھی لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے اور ایک دم سے ٹیک آف کر دیا اور پھر جب کروز میں گئے فاسنسی بیلز آف ہو گئے تو میں جب کپٹ میں گئی تو کپٹن نے بتایا کہ آلیا ہم موت کے موں سے نکل کے آرہے ہیں دو رکعہ شکرانے کے نفل ادا کرنا میں نے کہا کیا ہوا کپٹن تو کہتے ہیں کہ ای ٹی سی نے کہا کہ ای ٹی سی روم تیک یور اون ڈیسیزن اب جب یہ کہہ دینا کہ تیک یور اون ڈیسیزن تو یہ تو بڑا ایک کریٹیکل معاملہ ہو جاتا ہے تو میں نے پھر یہ کیو میں جب میں کھڑا ہوا تھا وہاں پر تیک آف پوائنٹ پر جب اجازت دے دی تھی انہوں نے تو اجازت نہیں دی تھی انہوں نے تو ہم کیو پہ کھڑے ہوئے تھے تو میرے آگے دو فائٹر جب انہوں نے کہا کہ تیک یور اون ڈیسیزن تو میں نے فائٹر جہاز جب تیک آف کیے انہی کے پیچھے ویڈاؤٹ ٹیکنگ پرمیشن اور تیک آف کر دیا وہ جو سپیٹ تھی نا وہ اس وجہ سے سپیٹ تھی اس طرح کی اور الحمدللہ پھر اس کے بعد ایٹی سی سے آواز آئی تو میں نے کہا کیپٹن یہ کونٹرنٹ بول رہا ہے کہہ رہے ہیں اب ہم پاکستان کی تیریٹری میں ہم پہنچ گئے ہیں تو یہ اب اس کو ہمیں وہاں سے یہ سب بات ہو رہی ہے تو کیپٹن کے بھی بڑا تھنکس کہ انہوں نے کمیونکیشن ہمارے ساتھ بہت اچھا رکھا ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہے پھر اس کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم 50 منٹس 45 منٹس کی تو فلائٹ ہوتی ہے آفٹر ٹیک آو ہم نے بیوریج دے دی ہے جو بھی تھا اور پھر اس طرح سے ہم لینڈ کر گئے الحمدللہ سات بچ کے دس منٹ پہ ہم نے لینڈ کیا ہے ہماری ڈیوٹی تقریباً ساڑھے سات بچے سٹارٹ ہوتی تھی اور یہ اسی طرح سے ہماری بارہ گھنٹے سے بھی اوپر ڈیوٹی ہو گئی لیکن الحمدللہ سیفلی ہم لوگ لینڈ کر گئے جیسے لینڈ کیا تو دروازہ جب کھولا تو ٹرافک والے نے کہا کہ میں نے کوکپٹ میں جانا ہے میں نے کہا کیوں خیریت کہتے ہیں سی ایو کا میسیج ہے ان کے لئے وہ اندر بیج دیا پیسنجر ڈیس ام باک ہو گئے تو کپتان جب باہر آئے تو میں نے کہا کیا ہوا وہ کیپٹن سی ایو کیا کہہ رہے تھے کہہ رہے ہیں وہ تھینکس کہہ رہے ہیں کہ سیفلی آپ نے پیسنجروں کو جہاز کو لے کر آ گئے کیونکہ صرف ہمارا جہاز کمرشل ائر لائن وہاں پر رہ گیا تھا 3.20 صرف باقی سب ٹیک آف کر گئے تھے اور ہم فائٹر جہازوں کے پیچھے ہم نے ٹیک آف کیا تو یہ تھی اپڈیٹ اللہ کا شکر ہے ہم خیریت سے پہنچ گئے میں نے دو رکا شکرانے کے نفل بھی ادا کر لیے ہیں تو دلی دعا ہے پی آئے کو اللہ سلامت رکھے